موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجید علی ہم آپ کا پسندیدہ پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا شبیب حسینی صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے قرآن کا چائلنج اسی کونوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں قبلہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پہلے آج کی خدمت میں اور آپ کے تمام ناظرین و سامین اور مخاطبین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی آمد پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار علم اس مبارک مہینے میں ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عمل خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اب جہاں تک رہی آپ کے سوال کے مطالب گفتو کی یہ سوال ایسا ہے جو بہت وسیع اور بہت اہم سوال ہے وسیع مطالب پر مشتمل اس کے جوابات کتابوں میں مندرج ہیں اور اس سلسلے میں گفتو کی نہایت ضرورت بھی ہے نہایت اہمیت کا حامل موضوع ہے اس پر گفتو کی جانے کی ضرورت بھی ہے میں حالات کے تقاضے کے مدنظر آپ کے سوال کا جواب اس انداز سے دینا چاہوں گا کہ عظمت قرآن بھی واضح ہو اور اس وقت جس پوائنٹ آف یوز سے گفتگو کی شدت سے ضرورت ہے وہ رخ بھی سامنے آ جائے قرآن مجید کے سلسلے میں ہمیشہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کی اور سمجھنے کی ہمیشہ ضرورت ہے لیکن میں خصوص جیسا کہ آپ سب واقف ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے قرآن کے متعلق نگیٹیو پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے خود ہمارے ملک میں جس طریقے سے بعض منفی اناثر نے بعض غیر متدین اناثر نے ہمارے اپنے مذہب میں داخل ہو کر کے دین میں داخل ہو کر کے کچھ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور ان کے ذریعے سے گمراہ گم بیانات حاصل کرنے کی کوشش کی اور قرآن کے متعلق تحریف پر مشتمل کچھ باتیں سامنے آئیں اور وہ انسان کے جس کا نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں اس مبارک موقع پہ وہ انسان آپ کے ذہن میں ہوگا جس نے اپنے وہ افراد جن کو وہ خدا سمجھتا ہے جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں ان کے کہنے پر ان کے چڑھانے پر ان کے ورگلانے پر قرآن مجید کی آیات کے خلاف آیات جہاد کے خلاف بیانات بھی دیئے قرآن مجید سے ان آیات کو حصف کرنے اس کو ہٹائے جانے کی باتیں بھی کی حالانکہ میں یہ ارز کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے لئے وعدہ ہے خود اللہ کا ہم قرآن کے نازل کرنے والے حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے تو ایسے لوگوں کی کوششوں سے نہ کل کبھی قرآن کا اور اہل قرآن کا کچھ بگڑا تھا نہ آج بگڑا ہے نہ آئندہ بگڑے گا مگر ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ایسے موقع پر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے متعلق گفتو کر اور اس طرح کے شبہات اور اس طرح سو بھرنے والے سوالات کا جواب دیں لہٰذا عظمت قرآن کے حوالے سے سب سے پہلے میں ایک بات ارز کرنا چاہوں گا اور وہ بات کتنی طولانی ہوتی ہے پورام کا وقت مجھے کتنی گنجائش دیتا ہے وہ بات کی بات ہے میں ارز کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے قرآن مجید کے متعلق بحث کرنے گفتو کرنے کوٹ اور کچھری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے خون خرابی عظمت نہیں ہے جو لوگ بھی قرآن کی خلاف کام کرنا چاہتے ہیں میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اگر آپ قرآن کے خلاف کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اہلِ قرآن کو نیچہ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طریقے کی بے تکی اور ایسی باتیں کہ جو واقعا زیب نہیں دیتا ہے کہ انسان کو چبرصد مسلمان نام کا مسلمان اس طرح کی باتیں کرنے والا ہمارے زبانے میں ہمارے ملک میں ہمارے دور میں زیب نہیں دیتی ہیں اس طرح کی باتوں کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے چاہے وہ جو قرآن کے دشمن ہوں یا وہ کہ جو اسلام کی نقاب چہرے پر ڈالے ہوئے ہیں مگر قرآن دشمن اور اسلام دشمن اناثر کے حال ایکار ہیں ان سب کے حوالے ہم ایک نسخہ کرنا چاہتے ہیں ایک میسیج دینا چاہتے ہیں اگر آپ کو قرآن اور اہلِ قرآن سے مقابلہ ہی کرنا ہے قرآن کی عظمت کو کم کر کے دکھانا ہے تو آپ کو ہم ایک راستہ بتاتے ہیں آپ اس کو انجام دیجئے خود بخود قرآن جو ہے وہ نیچے ہو جائے گا اہلِ قرآن نیچے ہو جائیں گے اگر آپ کے لئے ممکن ہو سکا تو عجیب سی بات آپ کو لگ رہی ہوگی مگر میں ارز کر رہا ہوں ابھی واضح کروں گا تو بات اور کلئر ہو جائے گی دیکھیں قرآن سے لڑنے اہلِ قرآن سے لڑنے قرآن کی خلاف بے تکی باتیں یہ آیت ہٹاؤ وہ آیت ہٹاؤ ایسے کرو وہ ایسے کرو یہ سب باتیں کرنی ضرورت نہیں ہے ایک نسخہ ہے اس پر عمل کر لیجئے اگر آپ عمل کر سکتے ہیں اور اس کو پریکٹیکل کر سکتے ہیں تو قرآن اور اہلِ قرآن دونوں کی عظمت کے خلاف خود بخود آپ عملی جامع پہنا سکتے ہیں اپنی فکروں کو لیکن ایسا ہرگز کر نہیں پائیں گے مگر ہاں میں بتاتا ہوں کہ قرآن کے اس خلاف اگر آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کوشش کیجئے قرآن کا جواب لانے کی اگر لاسکتے ہیں تو قرآن مجید کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ قرآن مجید نے چودہ سو سال پہلے ایک چیلنج کیا تھا کہ اگر ہو سکے تو ہمارا جواب لے کر کے آؤ خالق کائنات نے قرآن مجید جب نازل کیا تھا ظاہری اعتبار سے چودہ سو سال پہلے تو یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہو سکے تو قرآن کا جواب لے آؤ اگر دنیا قرآن کا جواب لے آنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اہلِ قرآن کا سر خود ہی شرم سے جھک جائے گا لیکن جب تک قرآن کا جواب نہیں آسکا کہ نہیں آسکے گا اس وقت اہلِ قرآن اس وقت اہلِ قرآن سر بلند رہیں گے اور ان کی عظمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا یاد رکھے گا قرآن مجید نے ایک چیلنج کیا ہے جسے عربی زبان تحدی کہتے ہیں مبارزہ طلبی مقابلہ طلبی عزیزو قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں ہمارے سلسلے میں شک ہے اور قرآن کو قرآن سے لگنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کو جلایا جائے قرآن کو بھاڑا جائے قرآن کی اس طریقے کی بیتوکی بھرکتیں کر کے توہین کیا جائے قرآن کا اگر تمہیں ممکن ہے قرآن کو زیر دکھانا ہے تو جواب لیاؤ اور یہ چیلنج قرآن مجید میں چار مرحلوں میں رکھا ہے سب سے پہلے سورہ اسرہ کی آیت نمبر اٹھاسی میں پورے قرآن کا جواب لانے کے لئے کہا گیا اور یہ آواز دی گئی کہ سب سے پہلے مرحل ہیں جو تحدی ہے جو چیلنج ہے وہ پورے قرآن کا ہے اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر کے بھی اس قرآن کا جواب لانا چاہیں تو جواب نہیں لے سکتے ہیں اگرچو ان میں سے بعض بعض دوسروں کے پشت پناہ زہیر معاون اور مددگار کیوں نہ بن جائیں یہ قرآن کا چیلنج تھا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو قرآن کا جواب لے آو قرآن کا جواب لے آوگے تم مسلمانوں کی عظمتوں کا بیس قرآن ہے عظمت قرآن ہے حقیقت قرآن ہے ہمارے اسلام کی روح قرآن اور پیغام قرآنی ہے جب قرآن کا جواب تم لے آوگے تو اس کے بعد بیس ہمارا کھکلا ہو جائے گا لیکن چونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ جواب نہیں لاسکتے اور جواب نہیں لاسکے تو اس چیلنج کو قرآن نے چھوٹا کیا اور دس سنوں تک محدود کرتے ہوئے یہ آواز دی گئی کہ ام یقولون افتراہو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے قُل فَأَتُو بِعَشْرِ سُوَرِمْ مِسْلِهِ تو اگر یہ سمجھتے ہو کہ نبی نے قرآن گڑھا ہے اپنی طرف سے پیش کیا ہے تو پھر تم اس میں سے اس کے جیسا کوئی بھی سورہ انتخاب کرلو اس میں سے اس کے جیسے دس سوروں کا جواب لیاؤ وَدْعُوا مَنِ اسْتَتَعَتُم مِن دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَدَقِينَ اور اللہ کے علاوہ جس کو چاہو مدد کے لیے بلالو اللہ کے علاوہ جس کو چاہو بڑی سی بڑی شخصیتیں تم جس کو بھی سمجھتے ہو کہ تمہارے کام آسکتا ہے قرآن کا جواب لانے کے لیے اس کو اپنا مددگار بنا لو دس سوروں کا جواب لیاؤ اگر تم دس سوروں کا جواب لے آتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے قرآن کے لیے مسلمانوں کے نبی کے اہلِ قرآن کے سارے دعوے کھکلے ہیں قرآن بھی ختم ہو جائے گا قرآن کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی اہلِ قرآن اور مسلمان یہ شکست روبرو ہو جائیں گے لیکن دس سوروں کا جواب نہیں آسکا اور نہیں آسکتا تھا اللہ نے قرآن سے مقابلہ کرنے والوں کو چیلنج کرتے ہوئے اس تحدی کو اور اس چیلنج کو اور مختصر کرتے ہوئے ایک آئیک سوریں محدود کر دیا آپ غور کیجئے بڑی پرکیف وادی میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں اگر آپ کو شوقِ قرآنی ہے شوقِ قرآنی ہے ماہِ ببارکِ رمضان ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے قرآن سے متعلق زیادہ سے زیادہ غور کرنے کے ضرورت ہے تو یہاں پر آج کے دور میں اس پوائنٹ پر بے انتہا غور کرنے کے ضرورت ہے کہ دنیا کیوں چودہ سو سال سے قرآن سے مقابلہ کرنے کے لئے قرآن کو جلانے کی کوشش کر رہی ہے قرآن کو پھارنے کی کوشش کر رہی ہے علیہ عیاض باللہ قرآن کو گندی اور نجیس جگہ پر ڈالنے کی کوشش کر کے مسلمانوں کے حساسات کو آپ جو ہے وہ مرگلانے بھڑکانے یا اُبھارنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ قرآن سے آیتیں ہٹانے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے قرآن نے تو یہ اعلان کیا اور یہ قرآن کا اعلان رسول اکرم کے زمانے کے لئے نہیں تھا آج بھی یہ چیلنج ہے صبح قیامت تک کی یہ کتاب ہے صبح قیامت تک کیلئے یہ چیلنج ہے جب بھی قرآن مجید کا جواب آ جائے گا قرآن جو ہے وہ اب اپنے چیلنج کا جب جواب حاصل کر لے گا قرآن کا جواب دے دیا جائے گا تو قرآن کا بیس کھوکلا ہو جائے گا جب بیس کھوکلا ہو جائے گا تو اہلِ قرآن جو ہے وہ شکست سروبرو ہو جائیں گے میں پھر اپنی بات کو دھورا رہا ہوں اس طریقے کی باتیں کرنے کے ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کی توہین کیجئے اہلِ قرآن سے لڑیے مسلمانوں سے جنگ کیجئے نہیں مسلمانوں کو شکست دینے کا دہترین طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بیس جو ہے وہ علم کے اوپر ہے علم کی بنیاد پر ہمارا دین استوار ہے ہمارا عقیدہ استوار ہے علم کا جواب علم سے دیجئے کوشش کیجئے قرآن کا جواب لائیے کیونکہ دس سوروں کا جواب لانا ممکن نہ تھا تو قرآن مجید نے چیلنج کو اور چھوٹا کیا اور اب سورہ بقرہ میں جواب ایک چیلنج اور آیا جواب کا مطالبہ کیا گیا دس سورے کو محدود کرتے ہوئے ایک سورے تک لائیا گیا اور یہ آواز دی گئی قل انکنتم فی ریبی مما نزلنا علا بدنا فأتو بے سورت من مثل ودو شہداکم من دن اللہ انکنتم صادقین وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُ النَّارِ اللَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحَجَارَةَ عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ میں یہ بات آج کل مسلسل میلیسوں میں ممبروں سے پڑھ رہا ہوں کہ کم سے کم اب تو وقت آ گیا ہے نا کہ جو گفتگو ہوں ممبروں سے جو پیغامات ہماری طرف سے ہوں دیے جائیں اس میں زیادہ سے زیادہ میعار اور محور قرآن کو قرار دیا جائے اور کیا اچھا ہے خدا کی طرف سے یعقیہ ہے یہ تحفہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس چینل کے ذریعے سے آپ کے اس چینل کے ذریعے سے جو آپ کا اپنا چینل ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں جسے آپ عزیز رکھتے ہیں جو آپ کا محبوب چینل ہے مجھے قرآن کے مطالق گفتو کرنے کا موقع مل رہا ہے اور جب قرآن کے مطالق گفتو کرنے کا موقع مل رہا ہے تب اور بھی زیادہ میرا فرض ہے کہ میں آیتِ قرآنی کو میار بناوں اور بیس بناتے ہیں جو گفتو کروں چنانچہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن نے چیلنج کو محدود کیا مختصر کرتے ہوئے یہ اعلان کیا قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزْزَلْنَ عَلَابْدِنَا فَاَتُوْ بِسُورَةِ مِمِسْلِ دس سورے کا جواب نہیں لے سکتے اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں جو میں نے اپنے بند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے تو اس کے جیسا ایک سورہ لے آؤ ایک سورہ لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جس کو چاہتے ہو اپنا گواہ بنا لو اپنا ساتھی بنا لو اپنا حامی اور معاون بنا لو مددگار بنا لو اس کے جیسا ایک سورہ لے آؤ اور اگر تم نہیں لے سکتے دیکھیں میں نے جو شروع میں عرض کیا تھا دو یا تین جملے ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لئے بڑا عجیب سا لگا ہو کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں لیکن لے آؤ قرآن کا جواب مسلمانوں کو ہرا سکتے ہو اہلِ قرآن کو شکست دے سکتے ہو قرآن کے خلاف لڑنے کا نسخہ تو میں دے رہا ہوں لیکن یاد رکھے گا یہ نسخہ دیا تو جا رہا ہے مگر یہ نسخہ وہ ہے یہ طریقہ وہ ہے جس کو کوئی بھی عملی جامعہ پہنانے کے صلاحیت نہیں رکھتا ہے چائلنج تو ہے ہمارا کہ اگر لا سکتے ہو تو قرآن کا جواب لے آؤ مگر ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ تم ہرگز ہرگز قرآن کا جواب نہیں لا سکتے ہو اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ قرآن کا نازل کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ میں نے اپنے بندے پر جو چیز نازل کی ہے وہ ہمارا کلام نہیں ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کے جیسا ایک سورہ لے آؤ اور اگر نہیں لا سکتے اب قرآن کا لہجہ دیکھئے گا قرآن کے چیلنج کا انداز دیکھئے گا قرآن کی تحضی کا طریقہ دیکھئے گا قرآن کیا کہتا ہے وَإِلَّمْ تَفَلُوا وَلَنْ تَفَلُوا اور اگر تم اس کا جواب نہیں لا سکتے کہ ہرگز ہرگز نہیں لا سکتے فَتَّقُ النَّعَرَلَّتِي وَقُدُهَنَّاسُ وَالْحِجَارَا عِدَّتْ اس جہنم کی آگ سے ڈرو کہ اس کا ہی دھن انسان اور پتھر ہیں اور اس کو کافروں کے لئے بنایا گیا ہے اب چونکہ ایک سورہ اس کا بھی جواب نہیں آسکا بلکہ نبی کے زمانے میں سورہ کوسر کو خانہ کعبہ کی دیوار پر معلقات سب کے جواب بھی ٹانگا بھی گیا تھا لے آو جواب لیکن آپ جانتے ہیں آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں آپ باخبر ہیں کہ سورہ کوسر کا جواب نہیں لاسکے تھے اور ساگو قصیدیں جو سورہ کوسر کے پہلے خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹانگا کرتے تھے اسے اتار لیا بہت کوشش کی جواب نہ سکا سورہ کا جواب نہیں لاسکتے چیلنج کو سب سے مختصر کر دیا قرآن نے اس سے مختصر چیلنج کیا ہوگا قرآن کہتا ہے تم لوگ یہ سمجھتے ہو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بنایا گیا ہے گڑھا گیا ہے تو پھر بلکہ یہ لوگ وہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں اس لئے ایسی باتیں کرتے ہیں اور این ابی ان سے کہہ دیئے اس کے جیسا ایک جملہ لے آئے ایک سنٹنس لے آئے ایک آیت لے آئے آپ نے دیکھا کہ قرآن نے چار مرحلے میں تحدی اور چیلنج رکھا ہے سب سے پہلے پورا قرآن مارازے چیلنج میں قرار دیا اس کا جواب لے آؤ نہیں لاتا سکتے تو دس سوروں کو جواب لے آؤ دس سوروں کو جواب نہیں لاتا سکتے تو ایک سورے کا جواب لے آؤ ایک سورے کا بھی جواب نہیں لاتا سکتے تو ایک آیت کا جواب لے آؤ چودہ سو سال سے قرآن کا یہ چیلنج اپنی جگہ پر واقعی ہے میں سارے انسانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو جہاں بھی قرآن سے اور اہل قرآن سے مبارز اور مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور کوئی کوشش نہ کرو قرآن کا جواب لیا سکتے ہو تو لیاؤ ہمارا بیش کھوکلا ہو جائے گا مگر جیسا کہ قرآن نے خود کہا ہے تم لاکھ کوشش کرلو اور کوشش کی بھی تم نے مگر نہ جواب لائے تھے نہ جواب لا سکو گے جب قرآن کا جواب تم سے نہیں ممکن ہے لانا تو سمجھ لو کہ یہ ماں فوق کے بشر کسی کا کلام ہے یہ بشر نہیں بلکہ خالق کے بشر کا کلام ہے اور جب خالق کے بشر کا کلام ہے تو پھر قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس دین پر چلو اور اس راستے پر چلو اس دین کو اختیار کرلو جو صاحب قرآن نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور اپنی دنیا بھی سوار لو اور آخرت بھی سوار لو چونکہ عظمت قرآن سے متعلق ہمارا موضوع ہے ٹوپک ہے لہٰذا ایک جملہ میں ارز کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت زیادہ زیادہ کی جائے سواب قرآن مجید سواب تلاوت قرآن مجید بہت زیادہ ہے رمضان شروع ہو چکا ہے آغاز رمضان میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں قرآن کہتا ہے قرآن میں سے جتنا تمہارے لئے ممکن ہو اتری تلاوت کرو بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا اور ختم نہیں کر پائے تو مسئلہ ہو جائے گا لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں تم جتنا ہو سکے بہتر تو یہ ہے کہ پورا قرآن ختم کرو اس مہینے میں اگر نہیں ختم کر سکتے ہو تب بھی شروع کرنے سے سوچ کرنے کو نہ روکو تو کچھ گناہ ہے کوئی خرابی ہے کوئی مشکل نہیں فقر او مات ایسرہ من قرآن قرآن جتنا ممکن ہو سکے اتنا پڑھو انشاءاللہ اس موضوع پر گفتو کرنے والے اور مقررین علماء آپ کے سامنے اس کے وضاحت کریں گے یا مجھے ممکن ہوں میرے لئے ممکن ہوا تو میں انشاءاللہ کسی اور کلپ میں الگ سے تفصیل پیش کروں گا بس ایک جملہ جب ہمیشہ سنتے رہتے ہیں اسی کو دھور آ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت ہمیشہ کرنے میں سباب ہے لیکن میں خصوص رمضان کی عظمت یہ ہے کہ رمضان مبارک میں اگر ایک آیت کی آپ تلاوت کرتے ہیں تو پورے قرآن کی تلاوت کا سباب ملتا ہے عام دنوں میں گویا اگر چھ ہزار چھ سو چھا چھٹ آیتیں ہیں حالانکہ آیتوں کی تعداد اب کچھ اور بھی بتائی جاتی ہے لیکن جو ہمارے اور آپ کے زبان زد ہیں چھ ہزار چھ سو چھا چھٹ آیتیں ہیں اس ماہ مبارک میں اگر آپ نے قرآن ختم کر لیا تو گویا چھ ہزار چھ سو چھا چھٹ قرآن ختم کرنے کا سواب مل جائے گا وآخر دوانا احمد اللہ رب العالمین بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سن رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شبیب حسینی صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کے عددار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ